بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو زوفیہ ویلوگز آج کی اپنی پیارسی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی پیارسی دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برک کر دیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تے کاملہ نصیب کریں آمین تو جی آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سپر کرسپی پوریٹو سنیکس اور یہ سپر کرسپی پوریٹو سنیکس کس طریقے سے تیار کے جاتے ہیں ان کے لئے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے چلیے چل کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر جی ہمارے پاس آلو اس کو ہم نے چھیل لیا دھولیا اچھے طرح سے اور اس کے پاس آپ نے اس کو اس طرح سے کٹ کر کے اب آپ نے اس کی سلائسز کاٹ لیا تھوڑے سے موٹے سائز کی اور ذرا خیال سے کاٹیے گا تاکہ کہیں چھوڑی آپ کے ہاتھ پہ نہ لگ جائے تو یہ تھری سلائسز کاٹ لی اب آپ نے نوڈل سٹکس جو ہوتی ہیں ان کو آپ نے سائیڈ پہ رکھنا ہے اور ایزا میئرمنٹ کرنے کے لئے کہ آپ نے اتنے اتنے کٹ ساپنے لگانے ہیں تو آپ ان کو پہلے چھوٹے روح کو ہم کٹ لگائیں گے کچھ اس طرح سے ایک سائیڈ پہ ہم اس طرح سے کٹ لگائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم کونے کی طرف سے کارڈنر سے کٹ لگانا شروع کریں گے اور وہاں پر بھی اسی طرح ہی نورمل نورمل سے کٹ لگانے زیادہ گہرے کٹس نہیں لگانے نہیں تو پھر یہ صحیح ڈیزائننگ نہیں ہوگی سناک صحیح نہیں بنیں گے اور یہاں پر جی تھوڑھ سوڑے فاصلے پہ آپ اس کے کٹس لگائیں گے تقریبا تقریبا ہاف آف انچز پہ ہماری آلو کی جو کٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے پانی میں اور یہ سارے ریڈی ہیں اب آپ نے ان کو کسی بھی چھلنی کے اوپر آپ رکھتے ہیں یا جالی والی کوئی ٹوکری ہے اس کے اوپر رکھ دیجئے اس طرح سے ارینج کر دیجئے اب یہاں پر ہمارے پاس ہے کون فلار جو ہم نے ان کے اوپر مکسچر لگانا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے بیسن ادھر ہمارے پاس ہے کالی مرچ ادھر ہمارے پاس ہے نمک اور یہ ہمارے پاس سرخ مرچ ہے اور ساتھ میں گرم مسالہ اور دوسری طرح ہمارے پاس یہاں پر سارے ہمارے جو سناکس ہیں جو آلو ہیں ان کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ خوشک ہو چکی ہے اب ہم نے ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیا تو سب سے پہلے ہم نے باور میں ڈھالنا ہے بیسن اور اس کے اندر ہم ڈھال لیں گے ون ٹیبل سپون کون فلار اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ سرخ مرچ جائے گی کالی مرچ جائے گی اور ساتھ اس کے اندر جائے گا نمک اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اور پھر ہم اس کا ہلکا ہلکا پائن ڈھال گے ہم اس کا بنائیں گے پیسٹ اور پیسٹ جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہو وہ بہت زیادہ تھک نہ ہو ایسے بلکل واتری سی ہو جس طرح کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمارا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ جو آئل برش ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ ان سب سناکس کے اوپر یہ اپنا جو مکسچر ہے اس کو اپلائے کریں گے اور آئل میں اب ہم ان کو کر لیں گے اور ان کا جو فرائنگ ٹائم ہے وہ ہے ٹین ٹو فیفٹین منٹس ہم نے اس کے اوپر گولڈن براؤن کلر ان کو آنے دینا ہے اس کے بعد پھر ہم ان کو نکال لیں گے تو یہاں پر ہمارے سارے سناکس جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں اور فلیم آپ نے لگنا ہے رلو زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا نہیں تو یہ جل سکتے ہیں تو آپ کو ان کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کیسے بنے آئے جی تو یہاں پر ہمارے سارے جو کرسپی پٹیٹو سناکس ہیں سپر کرسپی پٹیٹو سناکس وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ بہت جلد تینکیو سو مچ فور وچنگ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں میری اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اس آواز کو فرس ٹائم سن رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس نوٹیفکیشن مل سکیں تینکیو سو مچ